اسلام علیکم کیا محمد حارس کو ٹی ٹو انٹی آئی ورلڈ کپ کے سکارڈ میں جگہ ملنی چاہیے کیا محمد حارس کو ٹی ٹو انٹی آئی ورلڈ کپ کھلنا چاہیے یہ بہت بڑا سوال ہے اور کافی سارے فینس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی محمد حارس کو پک کر لینا چاہیے اور ایک امپیکٹ فل کھلاری ہے آج ہم محمد حارس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ اگر ہم پاکستان ٹیم کی طرف دیکھیں گے تو بھائی تین سے چار کھلاری ہے پاکستان کے پاس جو ٹی ٹو انٹی آئی کرکٹ میں مارڈر انڈے کرکٹ کھیلتے ہیں یعنی تیز کرکٹ کھیلتے ہیں اس میں سب سے پہلا نام فقر زمان کا ہے عظم خان کا ہے سیم ایوب اور محمد حارس محمد حارس کی ریسنٹ پوفرمنسز ٹھیک نہیں ہے اگر ہم پی ایس ال کی بات کریں لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ محمد حارس کو ٹیم پاکستان میں زیادہ موقع نہیں ملتے ہیں جس طرح عظم خان کو موقع ملے یا کسی اور گیند باز کو یا بلے باز کو اسامہ میر کی میں بات کر رہا ہوں شاید ایک سال سے وہ ٹیم پاکستان کے ساتھ ہے ایک ڈیڑھ سال سے لیکن ابھی تک اس طرح کی پوفرمنسز نہیں ہیں سٹل اسامہ میر کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہی عظم خان کی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لگاتار وہ بڑے سٹیج پہ فیل ہو رہے ہیں لیکن بھائی پاکستان ان پہ کافی زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور شاید جو عظم خان ہے وہ آپ کو ٹی ٹوئنڈیا ورلڈ کپیں بھی نظر آئیں گے اب یہاں پر بات محمد حارس کی ہونی چاہیے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹوئنڈیا ورلڈ کپ جب پاکستان سٹرگل کر رہی تھی تب محمد حارس نے ساؤت افریقہ کے خلاف وہ ایننگز کھیلی تھی نیوزلینڈ کے خلاف شاندار ایننگز کھیلی تھی اس کے بعد محمد حارس کو ٹیم سے کبھی نکالا گیا کبھی ان کو ڈراب کیا گیا تو برپور چانسز محمد حارس کو نہیں ملے اور دوہزار تیس اوڈیا کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں بھی محمد حارس کو موقع نہیں ملا حالانکہ ٹرول ریزور میں ان کو رکھا گیا تھا لیکن محمد حارس کو ایک بھی میچ کھلنے کا موقع نہیں ملا اور سیم اس کے بعد جتنی بھی سیریز آئی ہے تو کبھی بھی محمد حارس کا نام نہیں آیا تو اب اگر ٹی ٹوئنٹی اے ورلڈ کپ کی بات آ رہی ہے تو بھائی محمد حارس ایک ایمپیکٹبل کھلاڑی ہے اور آپ کے پاس اس طرح کا ایک کھلاڑی ضرور ہونا چاہیے آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے محمد حارس کے اوپر اور محمد حارس ضرور ڈیلور کریں گے لیکن جیسے میں نے دوسرے طرف سے یہ بھی کہا کہ محمد حارس کی پی ایس ال کی وہ پرفارمنسز نہیں تھی اور وہی اگر آپ فخر زمان کی بات کریں یا زمان خان کی بات کریں ان کی بھی اس طرح کی پرفارمنسز نہیں تھی لیکن سٹل پاکستان ایک رکیٹ ٹیم ان کو ساتھ لے کے جا رہی ہے اور ان کو بارپور موقع دے رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ محمد حارس کو بھی پاکستان کے کھلاڑی ہے یا پاکستان کے کیپٹن جو ہے وہ ٹرسٹ کریں محمد حارس پر اور باتیں یہ بھی چل رہی ہے کہ محمد حارس نے ویزا کے لیے بھی اپلائی کیا ہے اور وہ ٹیم کے ساتھ USA جائیں گے اب یہاں پر یہ سوال بند ہے کہ کیا محمد حارس کو ایک بار پھر سے ٹرول ریزور میں رکھا جائے گا اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملے گا اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ محمد حارس اگر ان کو اگر موقع ملتا ہے وولڈ کپ میں تو اس سے پہلے جو ابھی ائرلنڈ کے ساتھ سیریز ہے یا انگلینڈ کے ساتھ سیریز ہے ان دو سیریز میں آپ محمد حارس کو موقع دے تین جار میٹس آپ کھلائے اگر وہ وہاں پر پرو فرم کرتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بھائی محمد حارس کو ہمیں کھلانا ہے اور پچیس میے تک آپ چینج کر سکتے ہیں ٹیم میں اگر آپ کو کوئی بھی چینج کرنی ہے تو پھر آپ وہ کر سکتے ہیں وولڈ کپ کے سکار میں فرال جو محمد حارس کے فینس ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی محمد حارس کو ٹیم میں ہونا چاہیے اپنی رائے ضرور کومنٹس میں بتائیے کیا محمد حارس کو ٹیم پاکستان میں کھلنا چاہیے کیا ان کو سیلیکٹ کرنا چاہیے آپ کے کومنٹ کا مجھے انتظار رہے گا فیلحال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ